ایک چیز جیسے آپ نے بھی کہا کہ مرحم صاحب نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور فیر اناف آرمی چیف کو یہ کیا دے سکتے ہیں خان صاحب چلو وہ ان کو دے سکتے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبیشمنٹ is powerful they are calling the shots وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو آج آرمی چیف چلیں خان صاحب کو منڈیٹ بھی واپس کر دیں ان کو سیٹیں بھی لے دیں ان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں ان کے ورکر بھی ریلیز ہو جائیں خان صاحب ان کو کیا دیں گے ان کے پاس کیا ہے ان کو آرمی چیف کو دینے کے لیے اس کے بغیر تو بات نہیں بڑھے گی نا کہ آپ مجھے کیا دیں گے تو خان صاحب ان کو کیا افر کر سکتے ہیں آرمی چیف صاحب کو ان شرائط کے بدلے وہ اگر ان کو تمام چیزیں ڈلیور کرنے کو تیار ہیں جو آج انہوں نے تینچر شرائط رکھی ہیں ان کے پاس کیا ہے ان کو دینے کے لیے سر کیونکہ اس کے بغیر وہ کہہ دیں مجھے کچھ چیزیں تو میں شاید آپ کو نہ کہہ سکھوں تبھی آپ میں کتھی باتیں گے تو ہم چیزیں دسکار کریں گے سر لیکن اس میں ایک چیز ہے سر دیکھیں جو جو سٹیبیلٹی ہے نا جو سٹیبیلٹی نہیں ہے تو سٹیبیلٹی اس صورت میں آ سکتی کہ مقبول جماعت جو الیکشن دیتی ہے اسی کو حکومت دوسرا یہ جو آپس میں انسٹیٹوشن ورسز پلیٹیکل پارٹی اور یہ جو سوشل میڈیا وہ کیا کہتے ہیں تو تیررزم جو ہو رہی ہے سپوزیڈلی جو ڈیجیٹل تیررزم کا کہہ رہے ہیں یعنی سب زیادہ تنکیتوں سے سوشل میڈیا سے ہو رہی ہے تو وہ چیز رکھ جائے گی انسٹیٹوشن تھوڑا سا بریڈنگ سپیس ملے گی بہت سارا کچھ ساروں سائیڈوں کا ہے زیادہ وہ پریشن بھی آپ دیکھیں نا پریشن سو ہر کسیم کی ہوتے ہیں یہ کسی صدی ہے اس میں سوشل میڈیا کا پریشن بھی ہے اور پبلک جو اکلیم ہے اس کا پریشن بھی ہے یہ ہے تو ٹو وی ٹرافک مطلب بہت سو جا سکتا ہے دونوں سسائیڈوں پر ٹیٹر بیس کا لیکن کیا یہ ہوتا ہے کہ مجھے بڑا مشکل لگتا کہ یہ ہوتا ہے آپ نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر تنقید ہونا بلینگ ہونا ٹرینڈ ہونا گالی کلوچ ہونا وہ رک جائے گی فیر اناف تو اگر وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو کال کو پھر شباز شریف صاحب مریم صاحبہ نواز شریف صاحب پھر بلاول صاحب پھر یہ زرداری صاحب یہ تو چار پانچ لوگ یہ پھر شروع ہو جائیں گے اس موقع میں ادھر سے بند ہوگا ادھر سے ہوگا تو وہ شروع ہو جائے ہیں اور دوسرا خان صاحب کے حوالے سے تو یہ آتا ہے کہ خان صاحب اسی طریقے سے ڈھرا کے سوشل میڈیا ٹیمیں یوز کر کے گالی کلوچ کرا کے ٹرینڈ چلا کے وہ ادلیہ ہو وہ میڈیا ہو ججز ہوں پولیٹیشنز ہوں یا مخالفین فوج تو اس طریقے سے لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ٹیبل پہ ہیں اور میری باتیں مانے نہیں تو میں یہ سارے ٹرینڈ اور پھر سوشل میڈیا اور سب کچھ یہ شروع ہو جائے گا یہ تو سمجھا جائے گا کہ بولی کر کے آپ کسی کو بلا رہے ہیں یہ مذاکرات پہ لہا رہے ہیں اپنی اپنی مرضی کی چیزیں منوانے کے لیے اور وہ مانے گے اس طریقے سے اور یہی کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور اور جب وہ پاور اس پوزیشن میں آئے جب انہوں نے بولی کیا نام لینے شروع کیے تقریریں شروع ہوئیں ملک میں محیشت کو سب سے بڑا مسئلہ پیٹکل سٹیبیلیٹی کا ہے آج مجھے بتائیں ٹنگل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ ہے مہنگائی یہ بجلی کے بلوں پر درنے پڑے ہیں لوگ بیانبازی روز کی بیانبازی ہے کہ غریب ایک بھائی نے اپنے بھائی کو مار دیا کیونکہ سنادھا بجلی کا بل نہیں کیا کل مجھے پرسوں کو بتا تھا پنڈی میں کوئی اور بندے نے خطوشی کر لی کیونکہ بل نے دے پا رہا تھا یہی مسائل ہے نا آج سب سے بڑے مسئلے آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیبیلیٹی یس عوام کو آپ کو ہمیں لوگوں کو چاہیے یہ سیاست داروں کو تو سٹیبیلیٹی یہ سوٹ نہیں کرتے یہ تو کنفلکٹ پہ ڈانگ سوٹا یہاں پہ مطلب ہے یہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ پہ تھریف کرتے ہیں سر یہ کب سے آپ کا خیال ہے تینوں چاروں ملک میں سٹیبیلیٹی آ جائے تو سیاست داروں کے در جائیں کہ سر یہ کہاں سے کہیں گے کہاں سے اقتدار لیں گے کہاں سے لوگوں کا ووٹ لیں گے ان کو تو سٹیبیلیٹی سوٹ نہیں کرتے ان تینوں یہ پولیٹی کل پارٹیز کو آپ کو ہمیں عوام کو سوٹ کرتے اس لیے ایک پاور میں آتے تو دوسرے شروع ہوتے ہیں دوسرا آتے تو تیسرے شروع ہو جاتے ہیں سر یہ تو تین آپ اس ملک میں تین وزیر اعظام بنائے تو پھر شاید سٹیبیلیٹی آ سکتی ہے باس میڈیا کو بھی سٹیبیلیٹی سوٹ نہیں کرتے میں نے یہ آپ کے شو میں کہا تھا ایسی رمیمبر دیٹس وٹ آئی اگزیکٹلی سیٹ انجور شو آپ نے کہا نا کہ یہ والی بھائی کہ سر جی ہمیں بھی سوٹ نہیں کرتی ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی ہمارا روزی روٹی چلی جائے گا اگر یہ کوئی آرام سے بیٹھ گئے انہوں نے تلوقات ٹھیک کر لیا اور کوئی سٹیبیلیٹی لیا ہے یہ تو میڈیا کو بھی نہیں سوٹ کرتی سر یہ بات ٹھیک ہے لیکن پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ بات یہ تھوڑی ہوتی کہ پولٹیشنز کو سوٹ کرتی ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ریسیویگ اینڈ پر کون ہوگا اچھا آج باتوں نے کامپرمائزز کیے اپنے گوڑ بینک تباہ کیے آج اگر ان کو دمپ کر دیا جائے تو سب سے یادہ ریسیویگ اینڈ میں تو یہ ہوں گے سب سے یادہ شوٹ تو یہ دانیں گے لیکن شاید ان کو کوئی ان کے جنرل صاحب کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولہ مہینے سامتھنگ رہے گئے ہیں تو کیا وہ سولہ مہینے میں یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جیسے جنرل باجوا صاحب نے کوشش کی تھی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دوبارہ تلوکات ٹھیک کریں اور ان کو واپس لے کر آئے پاور میں آئے پیڈیم حکومت بنے انہوں نے مطلب ہے نو کانفیڈنس موشن وغیرہ سب کچھ لے گئے تو مجودہ سیابیش میڈیا کرنے کی کوشش کریں گی کہ جاتے جاتے جناب ہم جو ہیں خان صاحب سے تلوکات ٹھیک کر کے جائیں اور وہی جنرل باجوا صاحب والا روٹ لے لیں یا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل آسم جو ہیں وہ نہیں کریں گے اگر نیو اینیمیز جو پرانے اینیمیز ہیں انہی سے ڈیل کرتے ہو جائیں گے نیو اینیمیز نہیں بنائیں گے جیسے جنرل باجوا صاحب نے کوشش کی تھی نواز شریف صاحب کے کیس میں لیکن حالات بڑے مختلف ہیں انجی جو دوزار سترہ کھارا اور اس کے بعد ہوا اور جو دوزار ابھی چوبیس میں ہوا یہ تو ایڈورسیریل ریلیشنشپ جو ہے دونوں سائز کی وہ بڑی مختلف ہے اس کی نوازیت بڑی مختلف ہے اس وقت یہ ایڈورسیریل ریلیشنشپ زیادہ شاید کچھ اس میں کوئی ایک ایلیمنٹ محبت کا تھا لانا ہے ان کو نکالنا ہے ان کو باہر کیا ان کو باہر کیا یہاں معاملہ بہت پرسنل نظر آتا یہاں بہت وہ اپسنی نہیں نظر آرہا کہ اس کی طرح کوئی حالات بہتر کیے گا میں نے نہیں خیال ہے اس طرف مجھے بات جاتی نظر آرہی ہے امران خان صاحب کے لئے کوئی زیادی ہے تو وہ ہیٹ نہیں دیا ہیٹر تو شاید یادہ سخت لفظ ہو جائے گا اس کا بہت ہے خان صاحب کے لئے فرمان خان صاحب کے لئے اس کا بہت ہے مجھے ایک ریلیس بڑا مشکل نظر آرہا ہے دونوں صورتحالوں میں فرق بڑا ہے اس وقت باجوہ صاحب نے جو کچھ کر دیا کر دیا اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ اچیب کر دیا ان کو جارے لیکن کیا آپ تو لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب باہر آرہے اس میں امران خان صاحب کے امران خان صاحب بڑا مشکل نظر آرہا ہے تو وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے اور شاید ٹھیک وجہ ہے کتنے ڈیل کرنی چاہیے مجھے تو لگتا ہے اس طرح کہ بیار بھی نہیں دینے چاہیے لیکن کیونکہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں پائر آکے خاموش بیٹ جاؤں گا ان کو دو سار حکومت کرنے نہیں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا اس وجہ سے ان کے ساتھ بات چیئے بھی مشکل بہت شکریہ سار جی بہت شکریہ بہت شکریہ کاش شواسی مائز صاحب موجود تھے اکسلوسیف گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے آئی پی پی اس کے معاملے پر جو عمر ایوب اور مصادق ملک کے درمیان الزامات ایک دوسرے پر انہوں نے لگائے کہ یہ اس کی دور میں معاہدے ہوئے اس پیس نے دستخط کیے اس کے پر تھوڑی بات کریں گے اصل میں کون صحیح کہہ رہا کون غلط کہہ رہا اس کے علاوہ بھرنے کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کس کے آؤکمز کیا نکلتے نظر آ رہے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے